بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزار مسلم لیگ نون خان کے مارچ کو آزادی مارچ سمجھے یا فسادی مارچ کہے کیوں خوف سے جان نہیں چھوٹے گی بلکہ یہ بتائے کہ وہ اس مارچ سے خوف زدہ کیوں ہے تحریک انصاف کا مارچ ہر حال میں ہو کے رہے گا شینی مزاری کا دعبہ اپنی جگہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس مارچ کے بعد پاکستان نون لیگ اور تحریک انصاف کا حال کیا ہوگا ایک جوان لکنے اسمبلی جان سے گیا تو ڈاکٹروں کی غفلت کا کسی نے نوٹس لیا ورنہ یہاں تو اللہ کی مرضی کے نام پر ہسپتالوں کے روز قتل ہوتے ہیں ہے کوئی ڈاکٹروں سے پوچھنے والا ہم جمہوریت سے متعلق کئی طرح کی الجنوں، ذہنی کشمکش اور مغالطوں کا شکار ہیں سب سے پہلی غلط فہمی جو ہمارے اندر گھسائی جاتی ہے وہ کسی بھی سیاستدان کے انداز حکومت سے متعلق ہے فرض کریں کہ اگر کوئی حکومت بری چلے تو ہمارے مو سے برائی جمہوریت کے لیے نکلوائی جاتی ہے حالانکہ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ انداز حکومت اور طرز حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے جمہوریت ایک طرز حکمرانی ہے اور اگر کوئی اس طرز پر حکومت حاصل کرے مگر اس کا انداز حکومت خدمت گزارانہ ہونے کے بجائے شہانہ ہو تو کیا اس میں قصور جمہوریت کا ہوگا؟ شاید نہیں لیکن پاکستان کی سیاست کے مداری کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ ہر جمہوری سیٹ اپ کو پندرہ بیس ماہ کے اندر اندر ہی آلودہ کر دیتا ہے یہ سارا کمال پروپیگنڈا کے فن کا ہے جس میں یہاں کے مداریوں کو ملکہ حاصل ہے اور ان دنوں انتخابی دھاندلی کا پروپیگنڈا کر کے جمہوریت پر چار حرف بجوائے جا رہے ہیں اور اسلام آباد کے دروبام آج کل کسی ٹیکنوکریٹس کی قومی حکومت کے قیام کا بھی سن رہے ہیں مغالطے کا شکار ہے کہ حکومت کی کسی کار گزاری کے خلاف ہونے والی کسی بھی تحریک کو ہم جمہوریت کے خلاف سازش کیوں سمجھ بیٹھتے ہیں عمران خان دھانلی کے خلاف چودہ اگست کو آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں اور خاجہ سعید رفیق سمیت مسلملی گنون کی حکومت کی طرف سے اس لانگ مارچ کو جمہوریت اور چلتے نظام کے خلاف سازش سمجھا جا رہا ہے خاجہ سعید رفیق آج سپہری اس آزادی مارچ کو فسادی مارچ کہتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دراصل عمران خان کو اپنے وزیراعظم نہ بننے کا رنج ہے اس لیے وہ پاکستان سے اس کا انتقام لینا چاہ رہے ہیں قصہ مختصر مسلملی گنون کے پاس الزام بڑے اور عمران خان کے پاس جواب بہت لیکن سوال چند ایک ہے بنیادی سوال یہ کہ حکومت کی اس لانگ مارچ یا آزادی مارچ سے اتنی جان کیوں جا رہی ہے اسی پر بات کریں ہمارے ساتھ ہیں شیخ رویر سینئر رانوما مسلملی گنون ممبر قومی اسمبلی ہمیں جوائن کیا ہے علی مہد خان نے طریق انصاف کے رانوما ہے اور یاسمین رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گی پیپلز پارٹی کی رانوما شیخ صاحب پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا کیوں مسلملی گنون پریشان ہے جب اجازت دے چکی تو پھر یہ خاجہ سعید رفیق کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ یہ فسادی مارچ کیوں کہا جا رہے ہیں بشم اللہ رحمان راکھ اصل پہ اسامہ یہ سوال جو ہے آپ میرے خیال میں غلط آدمی سے سوال دیافت کر رہے ہیں جو شخص جیسی بات کرتے ہیں آپ میرے خیال میں اسی سے کلیر کوئی کروالے ہیں تو زیادہ بہتر ہے بیشید ایک سیاسی ورگر یا ایک میمور آف نیشنل سیمبلی مجھے تو میرے خیال میں اس میں بہت نظر یہ آتی کیونکہ ایک نہیں دو نکالیں دو نہیں تین نکالیں ریلیاں نکالتے رہے اصل جو مقصد ہے میں ویسے کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں میری بات تو ہر کون مانے گا ماننا تو اگر آپ مان جاتے ہیں تو اس کا مطلب پر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک ریلی نکالیں آپ دو نکالیں چلیے بھلے آپ دس لاکھ آدمی لے کے آپ چلے جاتے ہیں اسلام بات آپ کا موٹیو یہ ہے کہ جناب اس کی اصلاحات ہونی چاہیے آپ نے یہ معاملہ جو غلط کی ہیں بہتری آنے چاہیے اب دو تین چیزیں ہیں اس میں استحاد سے ہونے چاہیے لیٹ بنی دیر سے بنی جلدی بنی غلط بنی بن گئی کمیٹی بن گئی اب اس کمیٹی نے اپنی ایک کریزی کرنی ہے اور اس کمیٹی نے آنے آلے الیکشن کے لیے اپنی ایک استحاد جو ہے وہ فاورٹ کرنی ہے اسیمبلی میں اور اس کے بعد وہ بل پاس ہوگا اور اس کے بعد وہ قانون نافذ ہو جائے گا الیکشن کیسے بننا ہے اور باقی ریٹرننگ افسر کیسے بننا ہے اور سارے معاملات ہوں گے اچھا ایک چیز تو یہ سامہ ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ آپ ہر کسی پہ آپ کا اتراز ہے آپ کا اسیمبلی پہ اتراز ہے یہ غلط ہے چلیے وہ تو مان لیے بات آپ کا جوڈیشری پہ اتراز ہے کہ سپریم کورٹ سے لے کے سیول ججز سٹاک سب کے سب غلط ہیں آپ کا پھر اپنی انیسٹیشن پہ اتراز ہے ایک چیز آپ بھول گئے ہیں میرے خیال میں وہ شاید یاد نہیں رہا یا آپ درستے مارے آپ نے اس پہ اتراز نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا سامہ اگر آپ نے وہ الیکشن انیس سو تیرہ دو دا تیرہ والے الیکشن اگر آپ نے ریکارڈ کی ہو یا آپ نے اس پہ کھوڑا بہت کام کیا ہو تو اس میں دیکھیں اس میں فوج بھی تھی آپ کو میرے خیال میں علم ہونا چاہیے اس میں فوج بھی تھی پرٹرولنگ کر رہے اور ہر ہر شہر میں تھی اور ان کے وقائدہ جو کانٹیکٹ نمبر تھے وہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بھی تھے اور پرزیڈنگ آفیسرز کے پاس بھی تھے کہ کہیں اگر آپ یہ سمجھیں ہیں کہ کوئی دھاندلی ہو رہی ہے یا کوئی کوئی مسپینیمنٹ ہے یا کوئی خرابی کا بیادہ کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ فوری طور پہ فوج کے آفیسرز کو آپ فون کیجئے اور وہ آپ کے پاس بھی موجود ہوں گے یہ مرے اپنی میرے جب الیکشن دور تھا یہ میرے دوستوں نے میری تو ہر عادت نہیں ہے میں جاتا ہی نہیں ہوں اپنے آفیسرز ور الیکشن والے دن یہ مجھے میرے دوستوں نے کہا تھا کہ یہ فوج بھی پرولیم کر رہے گی پرولیم کر رہے گی سریعی اب تو ایک فوجی افسر کا بھی نام سامنے آنے لگ گیا ہے مران خان صاحب نے آلی انٹریوز میں کہا ہے کہ ان کی جانب سے بھی کچھ پلوٹس بنائے گئے وہ کیوں آیا ہے وہ یہ اس لیے آیا ہوگا کہ امید صاحب جی اشکو چلے گیا وہاں پہ وہ ریڈ کارپٹ ان کو ایک مل گئی تو بہت ساری امیدیں تھیں اس طرف امیدوں پانی پھر گیا تو وہ بہت ساری معاملات پر پلٹ چل جاتے ہیں اب سارے کس سارے سسٹم کے آپ کو اجازت دیجئے گا میں آپ کی طرف آتا ہوں تاکہ یہ باتیں جو آپ نے پوائنٹ سٹھایا رہے بڑے اہم ہیں یہ میں چاروں علی محمد صاحب کے سامنے علی محمد صاحب ایک تو سب پر اعتراض کی بات تو آ رہی ہے لیکن آج عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ چودہ اغسط کو بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ طرز حکمرانی جو ہے نماز شریف صاحب کا بادشاہت کا ہے تو اب ان کی حکومت جائے گی اب اس ازادی مارچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائین بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ نے مجھے موقع دیا اور شیخ صاحب کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں انہوں نے کچھ پوائنٹس بھی ریز کی ہیں سب سے پہلے میں آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف ہی آتا ہوں کہ عمران خان نے چیرمن طریق انصاف نے بات کی کل پشاور میں وہ گئے تھے اور آئی ڈی پیس کے سلسلے میں اور وہاں پہ کوئی فرن ریزنگ بھی کرنی تھی شوقت خانم اسپتال کے لیے اور وہاں پہ جو رمضان پیکج ہے اس کا بھی کوئی افتتا کر رہے تھے تو انہوں نے بات کی ہے کہ میاں صاحب نے جو شہنشہیت کا جو نظام قائم کیا ہے اس کا کوئی خاتمہ ہونے والا ہے چودہ کو دیکھیں یہ بات صرف ہم تو نہیں کر رہے ایک روس تا بورڈ یہ بات ہو رہی ہے زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم نے ان کو وزیراعظم منتخب ہونے کا ایک منڈرٹ دیا تھا قوم نے بادشاہت کرنے کا نہیں دیکھیں بادشاہت کی اس سے بڑی مثال اسامہ صاحب کیا ہو سکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی خاتمے کی بات نہیں کر رہی علی محمد صاحب وہ خاتمے کی بات نہیں کر رہی وہ صرف ان کو سجیشن دے رہے ہیں کہ اس لیے آپ کو متقف کیا گیا تھا کوئی دھیان کریں لیکن خاتمے کی بات تحریک انصاف کر رہی ہے دیکھیں میں عرض کرتا ہوں پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ان کے اپنی سوچ ہے ان کو اس کی آزادی ہے اگر وہ خاتمے کی بات نہیں کرتے لیکن دیکھیں جب بھی انسان کے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے انسان اس آگ کو بھجاتا ہے آج آپ نے ڈان میں دیکھا ہوگا زائد حسین صاحب کے بھی ایک آرٹیکل آیا ہے نواز شریف صاحب کے پارٹ ٹائم لیڈر کہ آپ کی قوم ایک لڑائی کی صورتحال میں ہے آرمی آپ کی حالت جنگ میں ہے جنگ لڑ رہی ہے ملک میں بدحالی ہے برا حال ہے گووننس تباہ حال ہے بجلی نہیں ہے سب کچھ اور اس صورتحال اور یہ جو کرائسس ہے یہ بھی ایک کرائسس ہی ہے نا کہ آپ جس طرح سے سعاد رفیق صاحب نے باتیں کی ہیں میں شیخ صاحب میں یہ سوال کرتا ہوں شیخ صاحب کیوں نہیں جاتے پریس کانفرنس کرتے کہ یہ معاملات ذرا ٹھنڈے ہوں ادھر سے یہی ہیں میرے محترم ہیں سعاد رفیق صاحب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی سے ان کو ٹکرا دیا یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ مرد بنو اور فلانا کرو وہ باتیں کرتے تھے خواجہ صاحب اور سعاد رفیق صاحب تو اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ جو سوال ہے شہنشاہیت کا آج آپ کا ملک اس حالت میں ہے اور آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہاں پہ وہ نفل پڑنے اور ثواب حاصل کرنے گیا ہے فرض عبادت چھوڑ کے دیکھیں میاں صاحب کی نماز پاکستان میں ہوتی ہے وہاں یا ان پہ فرض ہے اس طرح تو دیکھیں مران خان صاحب لندن جاتے ہیں اس طرح اگر کیپی کے میں ان کی حکومت ہے تو پھر لندن مو نہ جائے وہ سلسل کیپی کے میں رہے وہاں لوگوں کی خدمت کرے اس طرح کا اعتراض ہوئے 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 اس کا مجھ سے جواب لے لیں پھر آگے چلے جائیں اس کا مجھ سے جواب لیں اس کا جواب یہ ہے کہ زرداری صاحب وزیر صدر رہے بہت بڑا عوضہ تھا لیکن آج ان کے پاس پبلک آفیس نہیں ہے عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمن ہے ان کے پبلک آفیس نہیں ہے وہ انگلستان گئے کس لیے ایک دفعہ نمبر انیورسٹی کے لیے فنڈ ریزر کیا اور دوسری مرتبہ آئی ڈی پیس کے لیے فنڈ ریزر کیا اور اپنے بچوں سے ملے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواز شلیخ صاحب چیف ایکزیکیٹیف ہے چیف ایکزیکیٹیف بلکل صحیح ہے میں اس پر پھر اعتراضی بھی ہو سکتا ہے وہاں دعا مانگنے گئے ہوں گے مدد اللہ کی مانگنے گئے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں حضور دعا کرنے گئے ہوں گے کہ پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہو جائے چلیں اس پر پھر بحث اور طرح چلی جائے گی یاسمین احمان صاحبہ دعا کریں کہ بارش ہو جائے یاسمین احمان صاحبہ یہ فرمائی ہے کہ پیپلز پارٹی کا کھڑی ہے بیانات تو ایک جیسے ہیں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے لیکن پھر اعتراض بھی آ جاتا ہے پھر اگر بادشاہت ہو رہی ہے تو اس کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتی پیپلز پارٹی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اسامہ بہت شکریہ موقع دینے کا پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت مچور سیاسی جماعت اور وہ اپنا سیاست کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ اسی پہ ہمیشہ کار بند رہی ہے اسی طریقہ کار کو آج بھی اپنائے ہوئے ہیں اور جیسا کہ بار بار لیڈر آف تو اپوزیشن خرشید احمد شاہ صاحب کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے اور وہاں پہ جتنی بھی سیاسی بات ہے اختلاف ہے یا نظریہ سے آپ ایکسپٹ کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں یا کسی بھی پالیسی سے کسی بھی بات سے آپ کو الیکشن پہ اتراز ہے آپ کو طریقہ کار پہ اتراز ہے تو پارلیمنٹ is the right فورم اور ما شاء اللہ سب پارٹیز کی وہاں موجودگی ہے وہاں پہ بیٹھ کے جتنی مرضی تقریر بھی کریں اتجاج بھی کریں حق بنت ہے اب اس وقت ملک جو ہے آپ کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک حالت جنگ میں ہے بہت مشکل وقت ہے پاکستان پہ اور اس پہ مزید اگر مشکلات کا بجائے اضالہ کرنے کے اضافہ کیا جائے گا تو وہ جو وہاں پہ جو ایک جنگ کی سے حالت ہے ان آئیریاز میں اور زیادہ کیاوس کریئٹ ہو سکتا ہے اور سنبھالہ نہیں دیا جا سکتا تو بہتر طریقہ تو ویسے تو جمہوری حق ہے کسی بھی پارٹی کا وہ روڈ پہ آنا چاہتی ہے روڈ پہ آئے لیکن پرارمن ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ میں یاد نہیں کرانا چاہیے لیکن جو پنجاب میں میس ہینڈل ہوا ویسے خدا نہ خواستہ ملک ایسا کا مطامل نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس قسم کے واقعات اس وقت ہم سب کی توجہ جو ہونی چاہیے ان ایریاز پہ ہونی چاہیے جہاں آئی ڈی پیز ہیں جہاں پہ فوجی جوان اور ہمارے جو سیویلینز ہیں وہ اپنی جانے قربان کر رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ سیاسی جو عدم استقام ہوتا ہے وہ سٹیٹ کو کمزور کرتا ہے آپ سیاست کو اپنی جگہ ضرور کریں اور بلکل ان کا بیان بھی بلکل ٹھیک ہے جو ہمارے چیئرمن صاحب نے دیا کہ یہاں انکلوسیو نہیں ہے حکومت جو شہنشاہیت سے میں سمجھتی ہوں میرا ذاتی رائے میں کہ انکلوسیو نہیں ہے کہ منسٹریز جو ہیں رہیل اسکر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں ان کے جیسے اہل لوگ بیٹھے ہیں لیکن منسٹریز زیادہ تر پرائم منسٹر خود ہول کی ہیں یا چیف منسٹر خود ہول کی ہیں تو جب انکلوسیو نہیں ہوگی حکومت تو ایک فرد واحد کے جو فیصلے ہوں گے اس کو پھر آپ شہنشاہیت ہی کہیں گے اور اس طرح حکومتیں پاکستان یا اسے ممالک میں نہیں چلتی جو کہ جمہوری فاؤنڈیشنز پر بنا ہے اور اس کو جمہوریت کو یہ آگے کرنا ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی اس وقت ڈی ریل کرنا چاہیے اس سسٹم کو یہ جیسا بھی سسٹم ہے اس کی اکاؤنٹیبیلیٹی سخت کریں ان کو اور ٹائٹ کریں تھوڑا ٹائم دے ان کو اسے عدم استحکام اسے عدم استحکام کا شکار نہ کریں جی شیخ صاحب یہ مجھے بریک بھی لینی ہے میں سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں بالکل صحیح شیخ علیہ السکر صاحب یہ جو عدم استحکام ہے کیا ایسے مارچز کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے آپ خوفزدہ نہیں ہے لیکن تمام لیڈرشپ کی طرف سے مسلمی قیون کی لیڈرشپ کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہے اس طرح کے کسی بھی لانگ مارچ سے تو اب یہ ٹیکنوکریٹس کی بھی کچھ باتیں ہونے لگے چاہے میں کوئی یہ ہو رہی ہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے کیا کوئی ایسا خطرہ ہے وزیراعلا کے پی کے بھی کہہ چکے ہیں کہ چودہ اگست کو ہم تختہ اُلٹ دیں گے حکومت کا تو پھر کیا ہوگا اس طرح کے خدشات کیوں ہیں اگر ایسا ہوا تو پھر نقصان ہو سکتا ہے اس بارے میں شیخ ریل اصغر صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد کہیں مت جائیے تحریک انصاف کا مارچ ہر حال میں ہو کے رہے گا شینی مزاری کا دعبہ اپنی جگہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس مارچ کے بعد پاکستان نون لیگ اور تحریک انصاف کا حال کیا ہوگا بریک سے پہلے یاسمین رحمان صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ عدم استحقام کا شکار نہیں کرنا چاہیے سیٹ اپ کو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے چودہ اگست کو شیخ ریل اصغر صاحب کے پی کے وزیرالہ کہہ چکے کہ چودہ اگست کو حکومت کا تختہ الٹ دیں گے عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہت کا خاتمہ ہوگا تو کوئی خدشہ ہے آپ کو عدم استحقام کا شکار ہو سکتا ہے ملکہ نظام چودہ کو اس کا مرحبہ دیکھیں خواہشات رکھنے میں تو کوئی خرش نہیں ہے اس میں نہ کوئی اس میں کوئی قیمت لگتی ہے خواہشات ہیں خواہشات رکھتے ہیں لیکن آپ بتائیں تو صحیح کم از کم آپ کیوں کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو مدل میں نہیں سمجھا کہ خان صاحب کی جگہ اور کے بی کے چیم منسٹر اگر جس مقام پہ ہیں ان کو کانسیچوشن کا علم نہ ہو یا وہ کانسیچوشن سے بلکل واقفیت نہ رکھتے ہوں آپ پر دیفنیلی پتا ہوگا کانسیچوشن میں ایک ہی طریقہ ہے آپ کے حکومت کو تبدیل کرنے کا وہ ہے الیکشنز اور اس کا جو پورے کا پورا اختیار ہے وہ اکستان کے عوام کے پاس ہے الیکشن میں جائیں آپ آپ نے اچھکار کر دی کی ہے تو آپ کو لوگ دوبارہ الیکشن میں ووٹ کریں گے اگر آپ نے اچھی نہیں کی تو وہ ووٹ اٹھ کر دیں گے یہ باتوں ہاں کرتے رہنا مگر آپ بادشاہ ہیں مگر تو مٹم الیکشن تو تائین کا حصہ ہے مٹم الیکشن تو مثال بغیر آئین نہیں نہیں ہے وہ اس صورت میں اسامہ وہ اس صورت میں کہ اگر آپ دیکھیں کہ بڑے کرٹیکل سیچویشن پیدا ہو گئی ہے اب حالات بالکل خراب ہو گئے ہیں حالات بالکل آپ کے بس سے باہر ہیں آپ دیکھیں آپ نے اپنے آہستہ آہستہ اپنے معاملات کو ٹھیک درست کرنا شروع کر دیا آپ نے بھلے آپ نے قرض لے کے کیا یا جستہ بھی کیا آپ نے اپنے فورا ایکشنج کو درست کر دیا آپ کی اکانومی آہستہ آہستہ درست ہو رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پتہ نہیں آپ کے اخبارات میں آتا ہے آپ کی چینلز میں آتا ہے جب ڈسکس کرتے ہیں کہ فورا جو ہیں اینجیوز ہیں یا فورا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی معاملات جو یہ ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کے معاملات کو بہتر طور پر دیکھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ اگر یہ نہ کریں اگر آپ بہتر کریں کہ آپ دے گئے آپ اگر کانسیچوشن یہ آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا دوزار اٹارہ میں میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا ایک سب سے بڑا آپ کا ایبجیکشن تھا آپ کا ایبجیکشن بھی تھا آپ کا الیکشن کمیشن کے میمبرز آف ایلیکشن کمیشن اب میمبرز آف ایلیکشن کمیشن جو دوزار پندرہ میں ان کا ٹینیور ختم ہوگا نئے الیکشن کمیشن کے میمبرز آئیں گے آپ کو چاہیے کہ آپ ساری اپوزیچن مل کر ان کی نومینیشن کے لیے گورنمنٹ پہ ابزور دیں گورنمنٹ پہ پریشر دیں یہ باتیں کہنا کہ یہ بادشاہت ختم کرتے ہیں کہ بادشاہت کون نہیں جانتا کون کہاں کیا کر رہا ہے کون کس کا رحم بادشاہت کر رہا ہے تو میں اس لیے کانٹروپرسی میں بلکل اسامہ نہیں جاؤں گا لیکن ہمیں آپ کو سب کو اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا چاہیے شیخ صاحب میں یہ بات رکھ رہا ہوں علی مہود صاحب کے سامنے کہ ڈیمانڈ کی جائے یا یہ تھریٹ کیا جائے کہ اس لیے بھی ہم دے سکتے ہیں اگر ہماری ڈیمانڈ میٹ نہ کی گئیں چودہ اگست کو ایسا ہو سکتا ہے لیکن شیخ صاحب پرانے پولیٹیشن ہیں اور ہم تو ان کو استاد مانتے ہیں استادوں کے استاد ہیں لیکن جو انہوں نے بات کی ہے تھوڑا سا میں بڑے عدب سے ڈسگری کروں گا کہ انکانسٹیوشن نہیں ہوتا کسی بھی ڈیموکراتک سیٹ اپ میں کوئی بھی ڈیموکراتک پارٹی ارلی الیکشن کے لیے ڈیمانڈ کر سکتی ہے ابھی ہم نے ڈیمانڈ میں نے تو انفار نہیں کیا جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا کہ انکانسٹیوشنل ہوگا تو میں ان کو بتا دوں کہ اسی کانسٹیوشنل میں آرٹیکل فیفٹی ٹو ہے جس میں وہ کہا جاتا ہے کہ جو قومی اسمیلی ہے ایکشنل کنٹینیو فر فائیویئرز انلس اس کو ڈیزولف کر دیا جائے جو پرائم نیسٹر صاحب کرتے ہیں کوئی امرجنسی ضروری نہیں ہے جب ان کو یہ احساس ہو جائے کہ یا وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے یا ان کے پاس ابھی قومی اسمیلی کا اعتماد نہیں رہا یا ان کے پاس قومی اسمیلی کا اعتماد نہیں رہا تو وہ ڈیزولف کر دیتے بعض ملکوں میں جمہوری ملکوں میں ایسا ہوتا ہے جب پریشر پرتا ہے عوام کا تو یہ ایسا نہیں ہے لیکن ان کو ایسا لگ نہیں رہا اس نے کہتے ہیں مٹا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں غلط ہے نا جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بیس ٹروڑ میں سے اگر آپ دو لاکھ بندہ یا لاکھ بندہ گھتا کر لیں بڑے عدف سے یہ بات کروں گا کہ ان نے کہا کہ بھئی دیکھیں پوری جو ڈیشری پر کسی نے بھی الزام نہیں لگایا صرف ایک شخصیت پر تمام کرتے ہیں اور جس طرح آپ کو نہیں پتا تھا نہیں نہیں جب آپ نے اسامہ علی محمد سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ لیٹ ٹیسٹ جو بیان دیا تھا خان صاحب نے بہت رہا پوچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ مشرف کیا کرنے لگا ہے اسی طرح جب ہم نے جو ڈیشری مومنٹ میں اور ہم نے اور آپ نے مل کے جو ڈیشری کی آزادی کے لیے مومنٹ کی چودری افتخار صاحب کا ہمیں نہیں پتا تھا کہ بعد میں کیا ان کا کردار ہوگا وہ آروز کا کردار تو بعد میں سامنے آیا تو پوری جو ڈیشری کو کبھی بھی امران خان نے کوسچن نہیں کیا ہاں ایک کردار اور جو ہمارا حق ہے ایک سابق چیف جسٹس کا بحیثت پاکستان کی بہت بڑی پلٹیکل فورس کے کم کوسچن کریں ایک گائرے کے اندر رہتے ہوئے اور ایک اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آروز کی بات ہے آپ کو علم ہوگا کہ جب ایک آروز بیٹھتا ہے تو آروز عدالت نہیں ہوتی آروز جج نہیں ہوتا وہ ایک آفیس ہوتا ہے آفیس ہولڈر ہوتا ہے یہ بات ہے صحیح ہے لیکن یہ جو وزیراعظم کہہ رہے ہیں یا شیخ علی رسکر صاحب بھی بات کرے ہزاروں لوگ اگر سڑکوں پر آ جائیں تو لاکھوں کا منڈیٹ نہیں چھینا جانا چاہیے آپ پہلے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے وہ خود اسمبلی ڈیزول کر دے لیکن کیا ایسی صورتحال ہے کہ نظام کو اتنا زیادہ خطرہ ہو گیا ہے بلکل معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ بس وزیراعظم استیفہ دے دیں میٹم الیکشن کی طرف معاملات چلا جائیں ایسے حالات ہیں دیکھیں ایسے حالات کیا ہم اس بات کا انتظار کریں گے کہ خدا نے خاصتہ جہاں اکھتر والے حالات پیدا ہو جائیں دیکھیں ابھی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ڈیزولف کر دیں میں تو صرف ممکنات پر بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ دس سے بارہ لاکھ آئی ڈی پیز موجود ہیں ان کے پاس افطاری میں کھانے کو کچھ نہیں وہ ذمہ داری جو قومی حکومت کی تھی وفاق کی تھی کیونکہ فاتح ان کے نیچے آتا ہے آپریشن کا فیصلہ انہوں نے کیا ان کا کام ہم کر رہے ہیں وہاں پہ رسپانسیبیلٹی ہم شورل کر رہے ہیں اور ہمارا وزیراعظم جائیں اب تیکنک ریٹس کی حکومت کی بات ہونے لگی ہے اسلام آباد میں چہم گوئیاں ہیں کیا اگر وزیراعظم جاتے ہیں تو انٹریم سیٹ اپ کے لیے آپ کو قبول ہوگا اچھا میں یہاں میں تھوڑا ایک خلاف کروں گا شامہ آئی ڈی پیز کے یہ بات کرنا میرا خیال میں یہ بات کرنا بہت چھوٹا پن ہوگا کہ اگر میں فرض کیجئے ان کی خدمت کر رہا ہوں یا فیڈر گورنمنٹ خدمت کر رہی ہے پرنشل گورنمنٹ خدمت کر رہی ہے جو کسی پہ احسان نہیں کر رہے اس بات کو تو ڈسکنس ہی نہیں کرنا چاہیے آپ کو تو آگے بڑھ کے خود خدمت کرنے چاہیے اگر میں یہاں بیٹھ کے یا ملائن کرنا چاہیے نہیں نہیں یہ غلط آپ یہی تو علی محمد میں میں کہہ رہا ہوں آپ کو منہ ہم جھوٹ بھی ایسی خصوصی سے بولتے ہیں کہ اس کا سچ کا گوان ہوتا ہے یاسمین صاحب آپ ایک سینئے ساسدان ہے آج کل اسلام آباد میں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی امکان ہے اور اگر ایسا کوئی سیٹ اپ لایا گیا انٹیرم طور پر تو وہ ایکسپٹیبل ہوگا دیکھیں اسامہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان ٹیپلز پارٹی نے بھی ان الیکشنز کا جب ریزلٹ آیا تھا تو اپنی ریزرویشنز شو کرتے ہوئے انہوں نے اس سسٹم کے لیے اسٹیٹ کے لیے یہ سارا الیکشن کو قبول کیا تھا اور اس کے بعد ایک بہتر تقیقے سے قبول کیا ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اگر جو بھی اتجاج کرنا چاہیں سڑک پہ کرنا چاہیں پارلیمنٹ میں کرنا چاہیں ان کو اجازت ہونی چاہیے لیکن اس پہ پھر حکومت کی اور اس پارٹی کی ذمہ داری ہوگی کہ لاؤ این آرڈر سیچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں رہے اور انوسنٹ لوگوں کی لائز جو ہیں وہ تھریٹن نہ ہو یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا اور یہ ذمہ داری حکومت اور اس پارٹی دونوں پہ آئے گی اور دوسرا یہ رہیل اسکر صاحب نے ایکانومی کا کہا تو میں بڑے میں بھی ان کا بہت اترام کرتی ہوں بہت عدد سے کہتی ہوں کہ ایکنومک فگرز پہ ہمیں کیا فائدہ اگر عام شہری کو ریلیف نہیں مل رہا اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہو رہا عام شہری کو یہ نہیں ہے کہ جی پار کیپٹا انکم آپ کی پانچ ہزار ہے یا تین ہزار ہے ہمیں یہ بتا دیں روز مرہ کی اشیاء میں کیا فائدہ ہوا کیا بجلی میں فائدہ ہوا بجلی کی قیمتوں میں کیا فائدہ ہوا ہم ایکنومک فگرز کو نہیں مانتے اور نہ ہم ان فگرز میں جانا چاہتے ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں اور دوسرا آئی ڈی پیز کے حوالے سے میں یہ کہتی ہوں کہ بلکل ہم سب شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے جتنے بھی جو بھی سن رہا ہے اور جو بھی یہاں موجود ہے پاکستان میں پولٹیکل پارٹیز کی بھی بنتی ہے لیکن on top of that government of the day چاہے وہ صوبے کی ہو چاہے وہ فیڈرل گارمنٹ زیادہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت سب سے آپ آگے وہ جائیں اور ان کے ساتھ ساتھ تمام لوگ شامل ہو کر ان بھائیوں کی بہنوں کی مدد کی جائے تو جو سیٹ اپ کی آپ گات کر رہے ہیں دیکھیں ریومرز جو ہیں ان کانسپریسی سیریز پاکستان میں جس دن الیکشن ہوتا ہے اس سے دوسرے دن شروع ہو جاتی ہے اور اس سے بھی گورنمنٹ اب کتنا ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے اگر ان کی گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہو فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہی ہو اگر عوام کو ریلیف مل رہا ہو اگر حالات کابو میں ہوں خاص طور پر لوڈ شیڈنگ انرجی کے حوالے سے روحیل اسکر صاحب with due respect to you مجھے بتائیں آپ پانچ سال گورنمنٹ ان ویٹنگ تھے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی کیوں نہیں انرجی پالیسی بنی کیوں نہیں پانچ سال جب آپ لوگ پریٹسائز کرتے رہے ہیں میں سوارا کہہ آتا کہ خزانے میں کچھ چھوڑ دیا ہوگا آپ نے نہیں جی خزانے میں خزانے میں اتنا کچھ ہے اتنے ٹرپس لگ رہے ہیں اتنے ٹرورز لگ رہے ہیں پانچ سال کسی گورنمنٹ کم جب ملتے ہیں نہیں دیکھیں میرا گیاتا شاید بادشاہ سے آپ نیچے اتر آئے ہوں گے جی پانچ سال جب آپ جیاسم صاحبہ نے بڑے اہم سوال کہ یہ بات تو بیلت ہے چلیں آپ ان کو ساجتی مفروضے ہی کہہ لیں کہ کوئی ٹیکنوکرٹس کی حکومت آ سکتی اگر حکومت ڈیلیور کر رہی ہوتی تو یہ باتیں نہ ہوتی ہیں یہ خدشات نہ ہوتے ہیں ابھی اسی لئے ہونے لگ گئی ہیں نہ لوڈ شیڈنگ مہنگائی ان کو اصل اصل پتہ بات کیا ہے اصل ان کو یہ علم ہے سب شہستانوں کو لیڈ ڈان کو بھی کہ اگر یہ حکومت پانچ سال گزارتی ہے تو جو انہوں نے اپنے پروجیکٹ شروع کیوں میں ہیں جو ٹوورز انرجی ہے ٹوورز آپ کی پیس ان کنٹری ہے ٹیروریزم کا معاملہ ہے جو آپ کا ایکانومی کا معاملہ ہے جو غریبوں کو ریلیف دینے کا معاملہ ہے ان کو یہ علم ہے کہ ایڈ ڈی اینڈ آف دی دے یہ حکومت جو ہے خدا کے فضل و کرم سے ان معاملات کو ضرور قبر اپ کر لے گی ان پہ قبر کر جائے گی ابھی نندی پور کا کیا ہوا میں آپ رسپیکٹ کریں یا نہ کریں کیونکہ میں میں گزارش کروں آپ کو میری آپ طرح گزارش دلیں نندی پور آپ نے امپورٹ کیا تھا میں نے نہیں امپورٹ کیا تھا غلط چیز آپ نے امپورٹ کی تھی میں نے تو ابھی آپ لوگ نے اس کو پٹھا دیا نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ مہتیل کو فوکس نہ کریں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا آپ بے فکر رہے ہیں اب اور کیا رہے گیا ہے آپ 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 نہ فکر کریں میں آپ کو ہم نے بہت کچھ آپ سے بچا لیا تو انشاءاللہ بچا کر لے جائیں ہمارے گھر میں پتی پانی بجلی نہیں آپ کو پانچ سال پانچ سال فکر نہیں ہوئی تو آپ کیا ہوں فکر کر رہے ہیں آپ بالکل فکر نہ کریں انشاءاللہ میں یہ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ اگر یہ حکومت ان معاملات میں قابو پا لیتی ہے اسامہ تو پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں جا جاتا اگلے لیکشہ میں عوام کے پاس جا کے یہ حکومت محالب بات کرنے کے اور اس وجہ سے یہ وجہ ہے کہ تحریک انصاف اس طرح سے جلدی ہے اور اس کے لئے میں نہیں سمجھا اگر آپ کو انتظار کرنا تو انتظار کرنا چاہیے یہ سچ ہے علی مہد صاحب یہ سچ ہے کہ مسلمی قنون اگر پانچ سال نبار گئی کسی بھی طرح تو وہ پھر اس کے بعد لوگ اتنے متاثر ہو جائیں گے کہ مسلمی قنون کی حکومت ہی ہوگی بلکہ شاید چاروں صبحوں میں ہو اتنا کانفرنس ہے مسلمی قنون کو اس لئے سے آپ ان کو پانچ سال نہیں دینا چاہ رہے اللہ کرے اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ میاں صاحب اتنی اچھی پرفارمنس کریں کہ مسلمی قنون پھر سے قومی پارٹی بنے آج مسلمی قنون نواز ایک علاقائی پارٹی بن گئی ہے اپر پنجاب کی سطن پنجاب بھی حادثے گیا دیکھیں میں کیسے ایک ایسی حکومت سے متاثر ہوں بلوچستان میں بھی ملکہ حکومت برائی ہوئی ہے صرف خواہش ہے نا صرف شیخ صاحب مجھے اجازت دے دیں جی علی محمد صاحب ایک ہوتی ہے بیٹ گورننس جی ایک ہوتی ہے بیٹ گورننس اور ایک ہوتی ہے مس گورننس ایک ہوتی ہے منپولیشن فجنگ آف فگرز یعنی کہ ہر بات یہ گھت ہوتی ہے قوم سے جھوٹ بولیں لیکن اتنا تو بولیں کہ بندہ واپسی میں کم از کم چیرہ تو دکھا سکے کہ دیکھیں آپ نے قوم کو بتایا کہ آپ نے بھی ایک سال میں چار اشارہ ایک چار کی گروت کی اور آئی ایم ایف کو تین اشارہ تین کے فگر دے دیے وہ پچھلے دن دو ہفتے پہلے سارا ریزلٹ آ گیا مطلب آپ قوم سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں جگر آپ نے دیکھیں آپ سچ بولیں حضرت علی محمد خدا کے لیے آپ پڑے لکھے آدمیوں کیوں آپ نے آپ پہ کوئیسٹن لگا رہے ہو جب ایم ایم ایف کو فگرز دیے جاتے ہیں وہ کرنٹ گیئر کے دیے جاتے ہیں اللہ کے باس سے کچھ کچھ کم کیوں لوگوں کو اپنے آپ تکیرہ دکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں مجھے مجھے بتا دیں مجھے ایک اور بات بتا دیں علی محمد میں آپ کو یہ بات بتاؤں کئی بیٹھ جائیں کسی اکانومس سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس چیز بھی آپ کو عبور حاصل ہے وہی بات کیا کریں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کرنٹ ریکاونٹ ہوتا ہے ایک آپ کا بھرنچڈیر ریکاونٹ ہوتا ہے دیکھیں دنیا میں خدا ہی بس کریں دنیا میں انویسمنٹ کو سلیبریٹ کیا جاتا ہے میرے پاس آخری سیکٹ مجھے بتا دیں مجھے یہ بتا دیں ابھی تک کسی کو نہیں پتا چل سکا کہ چودہ اگست کو کیا پلان دینا ہے تحریک انصاف نے کوئی اس کا اشارہ ہی دے دیں کیا آپ خود سے استیفہ دینے کی اندیا دے دیں گے کہ شاید ہم استیفہ دینے کی ڈیمانڈز پوری نہ ہوئیں حکومت کے خاتمے کی بات کریں گے میٹم کا مطالبہ اس کے بعد ہوگا بہاں بیٹھے رہیں گے کیا ہوگا کچھ تھوڑا سا اشارہ اسامہ صاحب دیکھیں جہاں تک استیفہوں کی بات ہے امران خان نے ابھی تک استیفہ ڈیمانڈ نہیں کی لیکن میں اپنا استیفہ میرا امران خان کے پاس پڑھا ہوا ہے میں دیا ہوا ہے تقریباً مہینہ پہلے میں ایک بات کرنے لگوں دیکھیں دس دس بندہ اسلام آباد آئے گا اور یہ میرا یہ میرا اپنی لیل پہ اعتماد ہے کہ اس کو پتا ہو کہ ہم امنیشپ کے لیے نہیں آئے ہم پاکستانی نظام کو بدلنے کے لیے ہیں یا دیکھیں یا آپ پارٹ آف دی سلوشن یا آپ پارٹ آف دی پرابلم ہیں اگر آپ پارٹ آف دی سلوشن نہیں ہیں شیخ صاحب تو آپ پارٹ آف دی پرابلم ہیں خدا کے واسطے یہ پاکستانی بہت شکریہ بہت شکریہ علی محمد صاحب بڑی مہربانی بہت شکریہ میں وقت خط ہوگا میں معذر چاہتا ہوں شیخ ریل ازغر صاحب آپ کا بہت شکریہ یا امان صاحبہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں بڑی مہربانی تحریک انصاف ہر صورت میں ازادی مارچ کرے گی اور وہاں عمران خان صاحبی بتائیں گے کہ اب جب لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو اب کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پر کوئی دھرنا دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا ابھی تک اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کیونکہ دھرنا وغیرہ نہیں ہونے والا ڈیمانڈز دوبارہ سے پیش کی جائیں گی اور اپنا موقع لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا نیوزار دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ابھی وقت بریک کا ہو رہا ہے بریک کے بعد ملیں گے ایک جوان رکنے اسمبلی جان سے گیا تو ڈاکٹروں کی غفلت کا کسی نے نوٹس لیا ورنہ یہاں تو اللہ کی مرضی کے نام پر ہسپتالوں میں روز قتل ہوتے ہیں ہے کوئی ڈاکٹروں سے پوچھنے والا نونلی کے نوجوان نکن پنجاب اسمبلی خورم گلفام کو ان کے ابائی گاؤں میں سبرتے خاک کر دیا گیا خورم گلفام دو ہفتے کومہ میں رہنے کے بعد چل بسے ان کا انتقال سرویسز ہسپتال لاہور میں ہوا جہاں وہ ایک معمولی سرجری کروانے کے لیے داخل ہوئے تھے اہلے خانہ کا الزام ہے کہ وہ ڈاکٹروں کی غفلت کی بھینٹ چڑھیں خطچہ یہ ہے کہ انہیں انستیزیا زیادہ مقدار میں دیا گیا جس کی وجہ سے وہ کومے میں چلے گا ہے اور آخر میں ان کی موت واقع ہو گئی اگر یہ الزام درست ہے تو پھر یہ غفلت کسی مسیحہ کی ہی ہوگی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان غفلتوں کی سرزمین بن چکا ہے اور ان کی غفلتوں کی بھینٹ چڑھنا پاکستانی عوام کا مقدر کبھی کوئی بچہ غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے ماں باپ کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے کبھی مریض اسپتال کے بستر پر ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے مگر مسیحہی کرنے والے اپنے حقوق کے نام پر انسانی جان سے زیادہ احتجاج کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ انداز مسیحہی یہ ہے تو آپریشن کے نام پر مریض کے جسم میں کبھی تولیا کبھی قینچی تک بھول جاتے ہیں لگتا ہی ہوئے کہ پاکستان میں مسیحہ مسیحہی بھول گئے ہیں علمیہ تو یہ بھی ہے کہ اپنی غفلت سے ایک جیتے جاگتے انسان کی جان لے لیتے ہیں اور پھر اللہ کی مرضی کہہ کر اپنی ساری غفلتوں کو اور ان کتاہیوں سے بریوزمہ ہو جاتے ہیں طب کے شعبے میں ہونے والی ان غفلتوں کے آگے کوئی بند بھی باندے گا یا نہیں اسی پر بات ہوگی ہمارے ساتھ ہیں صوبائی مشیر صحت خاجہ سلمان رفیق بڑا افسوسنا کی واقعہ ہے خرم گلفام نوجوان ایم پی اے تھے آپ کے اخبارات تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ناہلی ہے لیکن آپ کی طرف سے کوئی ایکشن کیوں نہیں صاحبہ یہ افسوس صحبہ واقعہ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے جس دن انہوں نے اپنا ہوسٹل میں آپریشن کروایا ہے اس سے جب رات کون کی طریقہ ہوئی تو نیکس جس سے میں چکے اس میں ڈیلی بیس پہ انوالو ہو گیا تھا جتنے بھی میڈیکل بورڈ ہوئے ان میں کافی بورڈزیں میں نے بھی شرکت کی ایک معمولی سا آپریشن تھا انفیکٹرسیسٹ تھی اس کو انہوں نے رموو کرانا تھا وہ پروفیسور نے اپریشن کیا جس کو ہم گلٹی کہتے ہیں جس کو گلٹی کہتے ہیں سیمپل اس کے بعد جنرل انتھیزیا تھا مکمل پیوش کیا گیا تھا اس کے بعد ان کی چونکہ میسز اور ان کی فیملی بھی سارا دن بچارے وہ ہی ہوتے تھے ہر بورڈ میں وہ ساتھ بیٹھتے تھے ساری ڈسکشنز تقریبا میرے سامنے ہوئی ہیں اس کے بعد دوپیر کے بعد ان کو ہوش آیتا ہے اور ہوش کے بعد اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں کمرے میں شفٹ کر دیتے ہیں پھر دو تین گھنٹے بعد ان کی طبیعت خالب ہونی شروع ہوتی ہے پہلے وامٹنگ کی شکاید آتی ہے جو ایک جنرلی انتھیزیا میں ہوتی لیکن اس کے بعد ان کو غنودگی اور بھی ہوشی کی ٹائپ پھر وہ ایسیو میں شفٹ کرتے ہیں آئیسیو میں شفٹ کرتے ہیں تو ویری نیکس جو بورڈ بنتا ہے اس پہ ہم بیٹھنا شکر کرتے ہیں ساتھ اب چونکہ یہ بالکل ایک ٹیکنکل مسئلہ ہے اور پہلے دن سے جو ڈاکٹرز آتے رہے ہیں اس میں صرف سرویسیز کے ڈاکٹر نہیں تھے پھر سی ایم صاحب خود بھی آئے پروفیسر بشیر صاحب بانیوں میں سے ہیں نیرو سرجری کے تارک سلاہ الدین پروفر انجبی وورا اور یہ بہرہ وہاں پہ آتے رہے ہاسپیل کے کامران چیما بہت بڑے ہمارے ڈاکٹر ہیں آئی سیو مینجمنٹ کے جتنے بھی دازبرہ ڈاکٹرز ہیں ڈسکشن ہوتے رہی ان کی فیملی ساتھ بیٹھتی رہی ان کے فیملی کے بھی کچھ ڈاکٹرز خاتون ڈاکٹرز وہ بھی تشریف لائیں تو جو ڈسکشن تھی اس میں لگتا نہیں تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے لیکن کوئی ناہلی ثابت نہیں ہو سکتی بظاہر نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے انیویسٹیکشن شروع کر دی ہے ہیلتھ کیئر کمیشن نے کیسا دارہا ہے جو اسی بھی ڈاکٹر کی کسی ایسی شکایت پر جو مدعی کی طرف سے کیا جائے یا وہ اس خود اس پر کرنا چاہے کیونکہ اس بہت زیادہ میڈیا سے بھی سامنے آیا تو وہ انہوں نے اپنا کام کا غلث کر دی ریکارڈ سارا انہوں نے لے ری ہے وہ تین چٹھ دن میں اس کو انویسٹیکیٹ کر کے اصل جو سارے حقائق ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے ابھی یہ انویسٹیکشن ہوئے دیکھیں گے بے شمار اس طرح کے واقعات آئے دن کبھی تولیہ کسی کے پیٹ میں رہ جاتا ہے کبھی پتہ چلتا ہے کہ آپریشن ہوا تھا اس کو ٹریٹمنٹ سے نہیں مل سکا دوبارہ بار بار جانا پڑتا ہے کبھی ہم نے کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا نہیں دیکھا یہ تو کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں وہاں ڈاکٹر ہی بیٹھتے ہیں اور وہ ان کو چھڑا لیتے ہیں حتیٰ کہ ریپورٹ بی بی سی بھی کہتی ہے پاکستان میڈگر جنرل یہ کہتا ہے کہ ایک بھی نسخہ پاکستان میں میاری نہیں ہے کوئی اکانٹر ملٹ کیوں نہیں ہے ڈاکٹرز کے اب بدماش بن گئے ہیں پاکستان میں یہ ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹرز مختفرہ کے لوگ ہیں بہت کم ڈاکٹرز ہیں جو اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتے میرا چونکہ ان کے ساتھ ان کو ملتے اور ان کو فیس کرتے تین سال کا ہو گیا میرا ایکسپیرنس مختلف ہے بعض کا سٹرائیس کی آٹھ تک نوجوان بچے کرتے ہیں اس کو تو ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں مگر اوورال یہ لوگ بینت کرتے ہیں اصلاح میں لوڈ بہت زیادہ ہے ملین سو پیپل ہیں جو روزہ سپتالوں میں آتے ہیں اچھا یہ ایکہ دو کا واقعات ہیں آپ ایک افصال میں جائیں ملت کو ہم ایکسپٹیبل تو نہیں کہہ سکتے ہیں ایکشن تو ہونا چاہیے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کسی ڈاکٹر کا پلیسنس منصوب کریں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اب ہیلتھ کیر کمیشن دو سال پہلے کام شروع کر رہی ہے ہیلتھ کیر کمیشن جو ہے وہ ہی ایک آثورٹی ہے دیکھیں پہلے جب حکومت کرتی تھی تو اس میں ٹیکنیک کریٹیز آئیتی تھی کہ ہم نے کیا نہیں کیا وہاں پہ سینے پروفیسنس بیٹھے ہوئے ہیں فیصل آباد میں ڈگری ختم کی کہ ڈگری ہیں بھی موطل ہوتی ہیں جرمانہ بھی کیا جاتا ہے اب یہ جو کیس ہے خنم گلفارم صاحب کا ہیلتھ کیر کمیشن کام کر رہا ہے اگر اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی تو جو بھی ڈاکٹر نے خلاف بلکہ کاروئی ہوگی ہے رہونی چاہیے کیونکہ جب تک ہم چیزوں کو ڈسپلن نہیں کریں گے جب تک ہم چیزوں کا فیئر قائم نہیں کریں گے چاہے وہ ہاسپٹل ہوں چاہے وہ پورا معاشرہ ہو اس کے بغیر چیزیں تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی سو ہم جا ادھر رہے ہیں تھوڑا وقت ضرور لگے گا کیونکہ عادتیں ہماری تھوڑی سی آپ کتنے عرصہ ہو گئے سالوں ہو گئے ہیں آپ کو پچھلی گورنمنٹ میں بھی آپ مشیر رہے کتنے ڈاکٹرز آپ کے ٹینور میں آپ سمجھتے ہیں ان کو سزا دی گئی ہو واقعہ تو آپ کہتے ہیں چلے ہماری تھوڑا روز ہو رہے ہیں کتنے ڈاکٹرز ان کو آپ نے سزا دلوائی گا کچھ سزائیں ہوتی ہیں جو محقماتی ہوتی ہیں پیڈا لگا دی جاتی ہے خدا نہ خانہ وہ کرپشن کیس آئے وہ لگتے رہتے ہیں وہ میڈیا میں بھی آتے رہتے ہیں یہ جو ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں کہ آپریشن ہوا اور خدا نہ خانہ کسی بھی مریض کی ڈیتھ ہو گئی اب اس میں ڈاکٹر گلٹی ہے یا گلٹی نہیں اس کا تیین ہیلتھیئر کمیشن ہی کرے گا کیونکہ وہ ایک اٹانویس بڑی ہے اور اس پر سینئر ڈاکٹرز ہیں جو اس میں شاملہ وہ بے شمار لوگوں کو سائے دے چکے ہیں لیکن یہ ہزاروں میں نہیں ہے لیکن سو سے زائد لوگ ہیں جو ان دو سالوں میں جن ڈاکٹرز کو سزا ملی ہے اور وہ دوبارہ پریکٹس نہیں کر سکتے لیکن دیکھا کہ دو سال کے لئے ضبط ہو ہے ان کے اس پر بیس کرے گا کہ ان پر قصور کتنا ہے یا ساری عمر کے لئے ان کو کر دیا گیا ہے لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ٹو ماہ کا بھی چیزیں نہیں ہیں اور وہ اب ٹو ماہ کے اس طرح تک نہیں ہوں گی جب ہر شخص خدا کا خوف اپنے دل میں نہیں لائے گا یہ بات میں سپرچلی ضرور کر رہا ہوں لیکن جب تک ہم انصاف خود نہیں ادر سے کرنا چاہیں گے نا چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہوں اس طرح چیزیں ہنڈر پسنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتے سو ضرورت یہ سمر کی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے اپنی ذمہ داری چاہیں چاہے میں ایڈوائزر ہوں اس لیے تو قانون بنایا جاتا ہے کہ سب لوگ خدا کو خوف نہیں رکھتے قانون بنتا سامنے اس پر امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے میں خود تھوڑا سا آج کل اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ سارا دن کام کر کے بھی باس کا کچھ چند دوست اگر نہیں رسلٹ نہیں ہے پھر وہی اگر آپ پچھتے صاحب اللہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر اس طرح تو چیزیں نہیں چل سکیں پرفیشنلی تو ہمیں تھوڑا سانڈ ہونا پڑا ہے ہمارا اپنا بچہ نہیں کسی کا بچہ بھی تو ہمارا بچہ تھوڑا ساتھ تو اس کو سمجھ لیں خورم کل فارم ہو یا ایک عام غریب آدمی ہو آپ نے بلکل ٹھیکا کہ وہ ایک انسان ہے وہاں پہ تو بیٹ پہ آئی سیو میں ایک انسان ہے نا وہ چاہے ایم پی ہو جا کوئی ہو تو یہ جب تک چیزیں ہم بہتر نہیں ہوں گی آپ ہیلکیر کمیشن نے سٹینڈر مقرر کی ہے آپ کو کچھ خبریں بھی ملتی ہوں گی کہ پانی میں بکٹیریا پکڑا گیا آپریشن تھیٹر تو یہ سارا ہیلکیر کمیشن ہے جو ان کو کر رہا ہے وہ اب ان کو ریجسٹر کر رہا ہے سرکاری حسط والوں کو بھی دی جائے گی تاکہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفرت اور لاکھ کے غم سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ